کانپور سے اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کانپور شوٹ آؤٹ سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں پچاس ہجار روپے کا اینامی بال گوویند دوبے گرفتار کیا گیا ہے لکاس دوبے کا ساتھی ہے بال گوویند دوبے UPSTF نے چترکوٹ سے بال گوویند دوبے کو گرفتار کیا ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال گوویند دوبے جو ہے یہ وہ شخص سے جو فرار چل رہا تھا پچاس ہجار روپے کا اینام اس شخص کے اوپر تھا UPSTF نے چترکوٹ سے بال گوویند دوبے کو گرفتار کیا ہے کانپور شوٹ آؤٹ سے جوڑی اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں لگاتار اترپردیش پولیس VIKAS دوبے کے ساتھی تھے اس کے تلاش میں لگی ہوئی ہے ابھی پس دنے پہلے ہی اما کانت جو VIKAS دوبے کا ساتھی تھا اس نے خود پولیس تھانے پہنچ کر سرنڈر کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے در تھا کہ پولیس اس کا انکاؤنٹر کر دیں تو وہیں دوسری طرف پولیس کے ایک اور یہ بڑی سفل تحاتھ لگی ہے پولیس نے VIKAS دوبے کے ایک اور ساتھی بال گوویند کو گرفتار کیا ہے پچاس ہجار روپے کا اینامی ہے یہ بال گوویند آپ کو بتا دیں اب بتا دیں کے لگاتار اس وقت مشن کلین کے تحت UPSTF کام کر رہی ہے گانپور شوٹ آؤٹ سے جڑی ہوئی اس وقت یہ بڑی خبر پچاس ہجار روپے کے اینامی بال گوویند کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ سے بتا دیں چکر پوپ سے بال گوویند جو گرفتاری ہے وہ کی گئی ہیں UPSTF نے یہ گرفتاری کی ہے VIKAS دوبے کا ساتھی ہے یہ بال گوویند آپ کو بتا دیں کہ یہ لگاتار جب سے کانپور ہتے کان ہوا تو اس کے بعد سے پولیس لگاتار بال گوویند کی تلاش کر رہی تھی بال گوویند کو گرفتار کرنے جو جددہ دہت تھی پولیس کو لگاتار جاری تھی تو وہیں اب UPSTF نے پچاس ہجار روپے کے اینامی بدماش بال گوویند دوبے کو گرفتار کر لیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ UPSTF نے چترکوٹ سے بال گوویند کو گرفتار کیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانپور شوٹ آؤٹ سے جڑی جو سامنے آ رہی ہے کانپور شوٹ آؤٹ کے بعد سے ہی لگاتار پولیس جو ہے بال گوویند کو گرفتار کرنے جو جدو جہد سی لگا رہی تھی تو ہی ہمارے سیوگی نیرج عوستی حبار ساتھ جڑے ہیں اس خبر پر عدق جوانکاری ساتھ نیرج آپ سے جاننا چاہیں کہ UPSTF کوئی بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے UPSTF نے چترکوٹ سے بال گوویند کو گرفتار کیا ہے بلکل ابشہ اس معاملے میں لگاتار گرفتاریاں جو ہیں پولیس کر رہی ہے دباؤ ڈال لہی ہے جو اور لوگ بچے ہوئے ہیں کا رشتے دار اور قریبی رشتے دار بتایا جا رہا ہے اور اس پہ پچاس زیار کئی نام بھی گھوٹت کیا گیا تھا اس کی لگاتار تلات کی جا رہی تھی اور اس کو چترکوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے UPSTF اس کو پولیس کے حوالے کرے گی اس کے بعد اس سے اہم جانکاریاں بھی جھٹا ہی جا سکتی ہیں ایسا مانا جا رہا جی نیرج جانا چاہیں گے کہ بال گوویند دوبے کے اوپر کون سے وہ آروپ لگے ہیں جس میں وانچو چل رہا تھا اور پچاس سجار روپے کئی نام تھا اس پر دیکھیں ابھی شک بکرو کانڈ میں بکاس دوبے اور اس کے تمام ساتھیوں خلاب FIR درج کی گئی تھی جس میں لگاتار پریاس کیا جا رہا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری کی جائے اسی کرم میں اس کے اوپر پچاس جار کئی نام بھی گھوٹت کیا گیا تھا اس دن بکرو کانڈ کی رات میں اس کی طلاق میں جو کی ہوئی تھی STF کی ٹیم کو اب اس میں سفلتہ ملی ہے جو ندرج یہ بڑی سفلتہ UPSTF کو ملی ہے UPSTF نے وکاس دوبے کے ساتھ ہی گوویند دوبے کو ورفتار کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈ لے کرنے تمام جانکارنیوں کے لیے